یہ جی صبح کا ٹائم اور سورج ابھی نکلے اور خوبصورت منظر یہ پانی لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگلہ تعالیٰ سب کا اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوش نسی فرمائے آج کا بھی لوگ کتے ہیں ہی شروع کافی دن کے بعد حاضری ہوئی ہے بس رمضان کا مہینہ ہے مصروفیت کچھ زیادہ ہے تو صبح سے کچھ روزے کی حالت میں کچھ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے ہمارا تو آج ہمارا ہی زمینوں کا پانی لگ رہا ہے تو اس کی طرف آیا ہوں پہلے تو لینے جارے تھے چارہ لیکن اچانک سے اس کا پانی اب ٹائم ملے تو وہ شروع ہے یہ دیکھیں وہ آدمی کو لگایا ہوئے نظر یہ آگیا جی یہ آدمی لگا رہا ہے تو ابھی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں یہ ان کو تھوڑا سا کام تھا اس لیے مجھے بھلایا گیا تھا انہوں نے جانا تھا کہیں تو یہ اپنا بھی الگ سے کام کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے وہاں جانا تھا تو آج آئیں گے آدھا گھنٹا پونا گھنٹے کا کہیں گے تو اتنی دیر میں میں کھڑا ہوں ہی در کیوں پانی میں کافی ٹائم لگا تقریباً ایک کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا بھی رہتا ہے تو بس فارق کھڑی ہونے اور کچھ بھی نہیں کرنے کیوں روزے کی آلد میں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں اگر صبح سے ہم کام کرے ہیں زیادہ سے زیادہ تو وہ پھر گرمیوں کے دینے کی گرمی کافی زیادہ پڑھنی شروع ہو گیا تو روزہ ابھی سے پھر لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کا بھی احتیاط کرتے ہوگا کہ روزہ بھی تنگ نہ کرے تو اس لیے کام ہلکہ 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 سا کریں گے پانی ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو بس ابھی فارق ہو چکے ہیں بس ٹائم لکھوانا ہے ٹوال پہ جتنا پانی لگا ہے ہمارا تو پھر اس کے بعد گھر چلیں گے تھوڑا سا حرام بھی کریں گے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور کام بھی ہے تو وہ بھی کرنے ہیں آج ہی تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیوں آج کام بہت زیادہ ہے دن کا کیوں آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان کا تیسرا جمعہ ہے ماشاءاللہ سب دوستوں کو یہ جمعہ کا دن مبارک ہو تو امید اب صرف ایک جمعہ اور آئے گا یہ ابھی سپریہ والا بھی ابھی مل گیا تو اس کو سپریہ کروا رہے ہیں کروانی ہی تھی اس کو کیوڑی لگی ہوئی ہے تو اگر ابھی سے نہ کور کیا تو یہ آگے نہیں جائے گی تو اس لئے ابھی سے اس کو سپریہ ہو رہی ہے ہی تکوڑی نہیں کیا گریہ کیا گریہ کیا یہ صبح جب چارہ لے کے آئے ہم اس وقت اس کے بعد آرام کیا ہے جمعہ کی تیاری کیا کپڑے بغیرہ چینج کی ہیں تو جمعہ پڑھنے کے بعد آج ہماری تھریشر لگنی تھی تو جمعہ پڑھنے کے بعد میں نے دوبارہ پھر کپڑے چینج کی ہیں وہی پہنے جو اتارے تھے کیوں جہاں لگنی ہے ہماری وہاں دور مٹی میں پھر ویسے ہی تھے تو اس لئے چینج کر کے آئے ہوں تو بس اب تھوڑی سی دیر میں لگے گی تیاری فول ہے تھریشر بھی آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سب کچھ تیار ہے تھریشر وہ آگے لگی ہوئی تھی ادھر سے بس ادھر آئے گی ہے تو تھوڑا سا ٹائم ہی لگے گا آنے میں اور روزے کے ساتھ ایسے گرمی میں بائی نکلنا اور ایسا کام کافی مشکل ہوتی ہے لیکن ہم اپنے روزے کو تھنڈا کر لیں گے ہمارا جو موڑ ہے کیوں ادھر سے فارغ ہونے کے بعد ارادہ یہی ہے کہ وہ سامنے ٹولچر ہے یہ ٹولچر ہے اگر تو ہمارے ہوتے ہوئے چلتا رہے جب تک کہ جب تک ہم ادھر ہیں اس وقت تک اگر چلتا رہے تو پھر دوست بھی ہے ہمارا ایک وہ بھی آ جائے گا اس کو میں ساتھ اس لئے لے کر آیا کہ میرے ساتھ وہ بھی اس کا روزہ بھی خراب ہوگا گرمی میں تو اس کو اس وقت بلائیں گے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر اسی کے ساتھ ٹول پہ چلیں گے تو ابھی بس آ رہی ہے ٹریکٹر اور تھریشہ دیدر ہی آ رہی ہے موسیقی 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 ہی دوسرہ ہی دوسرہ ہی دوسرہ ہی ڈیو ٹھیک ہی ہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسم کتنا پیارا ہے آندھی کا موسم ہو رہا ہے تو میں ادھر پانی لگانے کے لیے آیا ہوا تھا دوست میرے ساتھ ہی ہیں دیکھیں موسم میں تقریبین ایسر کے وقت کا ادھر ہی ہوں تو افتاری کو تقریباً پندرہ سے بیس منعے رہتے ہیں تو پانی لگانے کے لیے ہم آئے تھے دوست اکٹھے تھے سب تو پانی لگ چکا ہے تو بلوگ بھی میرا کل سے شروع ہے تھرش لگائی تھی کل وہ ہم ٹوہل پہ نہا لیا تو جسمیں رات کافی در تھا صبح بھی کچھ جسمیں در تھا اس لیے آگے کچھ موڑ نہیں کیا تو ابھی کچھ فرش موڑ ہے روزیں ماشاءاللہ کافی بہتر جا رہے ہیں تو بس پانی بڑ چکا ہے ابھی بند کرتے ہیں اس کو موسیقا ہے اگر کپ پانی جا رہا ہے موسیقا ہے موسیقی